فرشتے قبر میں پہلا تحفہ کیا دیتے ہیں کسی مؤمن یا مؤمنہ کو جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے مسائق و سلاسہ نے لکھا وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا تحفہ فرشتے یہ دیتے ہیں کہ اس مؤمن یا مؤمنہ کو ندا دے کے کہتے ہیں کہ اے مؤمن یا مؤمنہ اے مرحوم یا مرحومہ رب نے تجھے پہلا تحفہ یہ دیا ہے کہ تیرے جنازے میں شریک ہونے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے یہ تو آغاز ہو گیا ہے پہلا تحفہ یہ دیا جا رہا ہے جب کوئی مؤمن یا مؤمنہ دنیا سے لانا ہے کہ ان کے جنازے میں شریک ہونے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا رہا ہے امیر مومنین نے نحج البلاغہ میں فرمایا اب متوجہ کیا انسانوں کو اے ابن آدم ہے آدم کے بیٹھوں میں تمہارے بارے میں دو چیزوں سے خوف زدہ ہوں سنیں گے دو چیزوں سے خوف زدہ ہوں ایک طویل امیدیں جوان جتنے بیٹھے ہیں طویل امیدیں دوسری خواہشات سے نفس مولا کہاں اس لیے کہ طویل امیدیں تمہیں سرات مستقیم سے ہٹا دیں گی یعنی تم اپنی امیدوں کو اچیف کرنے کے پیچھے چلو گے تو سرات مستقیم سے ہٹ جاؤ گے خواہشات نفس تمہیں آخرت بھلا دیں گے کیونکہ خواہشات نفس کی تباہ میں جب تم چلو گے تو تمہیں یہ احساس نہیں رہے گا کہ حدود شریعی میں ہو یا اس سے باہر چلے گا کچھ کہہ رہا ہوں بات سمجھ با رہی ہے دوستوں کو یہ میں نہیں کہہ رہا ہمین مومنی نے فرمایا کہا سنو یاد رکھو توجہ یاد رکھو اگر بننا چاہتے ہو تو ابن الاخرہ بننا آخرت کے بیٹے بننا ابن الدنیا نہ بننا اب تجویدی میرے مولانے نحضر بلاغہ میں موجود ہے کہ یاد رکھو اس دنیا میں کچھ نہیں بچنے والا بس اتنا کہ سالن کے برطن کے پیندے میں جتنا لگا ہوا سالن رہ جاتا ہے آج عمل ہی عمل ہے کوئی حساب نہیں نحضر بلاغہ نحضر بلاغہ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ خالق کے کلام سے نیچے ہیں مخلوق کے کلام سے اوپر علی بولوہ ہے علی بولوہ ہے اور علی بول سکتے ہیں آج عمل ہی عمل ہے کوئی حساب نہیں کل حساب ہی حساب ہوگا عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیسے کیسے متوجہ کیا ہے کیسے کیسے انسان کا متوجہ کیا ہے مشکل نہیں ہے لیکن وہ ایک لمحہ جو آخری لمحہ آتا ہے جب جان یہاں ہوتی ہے جاکونی کا لمحہ جسے کہتے ہیں حالت احتوار جان یہاں ہے ایمان پر کیسے قائم رہے ہیں اس کی دعا بھی آل محمد نے بتلایا کہ مرتے وقت بھی بھئی ایمان رہے گا جو تمہارا ایمان تھا دنیا میں کامل رہو گے اپنے ایمان مکمل رہو گے وہ دعا کہاں ملے گی کہاں تاقیبات کی کتابوں میں دعای حفظ ایمان کے نام سے موجود ہے چوٹی سی دعا ہے زیادہ طویل نہیں ہے اس کی تلاوت کرو مسلسل جان کونی کا لمحہ یہاں پر جان ہے مولا ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارا چہنے والا دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا تو ایک جانب سے شیر خدا آتے ہیں اب اس کو محسوس کریے گا ایک جانب سے شیر خدا آتے ہیں بس مولا کہا نہیں تنہا شیر خدا نہیں آتے دوسری جانب سے رسول اکرم تشریف لاتے ہیں رسول اکرم کی طرف علی مرتضہ متوجہ ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مرنے والا یا یہ مرنے والی یہ مؤمنی یا یہ مؤمنہ اللہ سے اللہ کے رسول سے رسول کے اہلِ بیت سے محبت کرتا تھا یا کرتی تھی میں علی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اس سے محبت کریں ارے قوم کو یہی تو سمجھانا ہے کہ جہاں سفارش کرنے والا علی جیسا ہو محبت کرنے والا رسول جیسا ہو کیا کیفیت ہے یا علی محمد بس عزیزوں کمال کیا ہے جہاں محبت کرنے والا رسول جیسا ہو سفارش کرنے والا علی مرتضی جیسا ہو ٹھیک ہے یہ شرف ہے کہ ہم حسین والے ہیں اس شرف کو چار چاند اور اول لگ جائیں کہ اگر حسین کہہ دیں یہ میرا والا ہے یا صاحب الزمان اگر خود سلطانِ کربلا کریمِ کربلا فرما دیں یہ میرا والا ہے کتنا کریم ہے میرا مولا